موسیقی 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 ہے تو انسان کو بالکل نیند نہیں آتی تو چکتی خوفناک بات ہے نا یہ کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس ٹائم دنیا میں بہت کام ہے یا میں سو کر گزار لوں یا میں کچھ کر کے گزار لوں تو آپ جب کوشش بھی کرتے ہیں سونے کی تو آپ کو نیند نہیں آتی پھر آپ کو عجیب عجیب قسم کے ڈسارڈرز انگزائیٹی انسومنیا یہ سب کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں فلز کے اوپر تاکہ آپ سوئیں تو جب تک آپ اور یہ پہ بتاؤں صحت مند انسان کی یہ نشانی ہے کہ اس کو اچھی اور گہری نیند آتی ہے جو انسان صحت مند نہیں ہوتا ہے اس کو نیند پرابر نہیں آتی تو اگر آپ کے گھر میں آپ کے بچے زیادہ سوتے ہیں تو انہیں سونے دیں کوئی بات نہیں ابھی وہ صحت مند ہے ابھی ان کی باڈی کی ہر چیز نیسیسٹی پوری ہے تو جب آگے جا کے زندگی کے مسائل وہ دیکھیں گے اور یہ جو جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے مشکلات سندگی کے اللہ نہ کرے کبھی آئے ان کے زندگی میں تو بیسی نیند کمانا شروع ہو جاتی ہے نیند کتنی ضروری ہے ایک بار تمہیں بار بار بتا سکتے چکی ہوں آپ لوگ کو ہماری یوکی اور یورپ کے کیونکہ ناظرین نئے ہیں تو ان کو یہ شاید بات بتا نہ ہو تو میں ایک دفع ریپیٹ کر دوں گی کہ آپ کی باڈی کے اندر ٹاکسنز جمع ہوتے رہتے ہیں پورا دن وہ ٹاکسنز سے ختم کرنے کے لیے آپ کے دماغ کو آرام سے چھے گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں سکس آورز آف ڈیپ سلیپ چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ سارے ٹاکسنز جو ہے وہ دماغ ختم کر لیں آپ ڈیپ سلیپ میں تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے دوران جاتے ہیں جب آپ سو جاتے ہیں آپ کی شروع میں ہلکی سلیپ ہوتی ہے ایک دو گھنٹے بعد آپ پروپر ڈیپ سلیپ میں جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ رات کو دس بجے سو رہے ہیں تو بارہ بجے تک آپ ڈیپ سلیپ میں جائیں گے اور اس کے بعد چھے گھنٹے جو ہے آپ کو ڈیپ سلیپ چاہیے ہوتی اور پھر آپ اٹھ جاتے ہیں تو اگر آپ رات کو دو بجے سو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے چار بجے آپ کے دماغ دیپ سلیپ میں جائے گا اور اس کو تین چار گھنٹے ملیں گے ٹاکسنز نکال لیں گے اور وہ ٹاکسنز اچھی طریقے سے دماغ سے نکال نہیں سکے گا جب آپ اٹھیں گے تو آپ کے دماغ انہیں ٹاکسنز سے برابہ ہوگا اور اگلے دن آپ لتھارجک بھی فیل کریں گے کام بھی کرنے کا دل نہیں کرتا باڈی بھی ٹائیڈ رہتی ہے تو یہ سب کچھ جو ہے اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ پرابر چھے سے آٹھ گھنٹے کی نیند نہیں پوری کرتے اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم زیادہ سو لیں تو ابھی ہم لتھارجک ہو جاتے ہیں جمائیاں آ رہی ہوتی ہیں میں کیا ہوا تھکا وہ آج بہت سو لیا نہیں عجیب سے بات لگتی ہے لیکن یہ بڑی صحیح بات ہے اس کے اندر بھی سائنس ہے کہ چھے گھنٹے سے کام نیند اور آٹھ گھنٹے سے زیادہ نیند جو روز لوگ ریپیٹیٹیو لی جو ہے سوتے ہیں آٹھ گھنٹے سے زیادہ ان کو بھی جو ہے یہ لیتھارجی اور انسائیٹی اور یہ دل کا دھڑکنا یہ سب کچھ ہوتا ہے کبھی کبھی ہم اٹھتے ہیں ایسے لگتا ہے دل پیٹ میں آگے سفیل ہوتا ہے بلکل جو اس کی بے فیزیکل فیلنگ اگر بتاؤں تو انگزائیٹی جب آپ کو ہوتی ہے کوئی سمجھ نہیں آرہی ہوتی ہے ہلک میں بھی دل دھڑک رہا ہوتا ہے پیٹ میں بھی دل دھڑک رہا ہوتا ہے بس اپنی جگہ پہ دل نہیں ہوتا اور عجیب سے جو ہے آپ کی کیفیت ہوتی ہے انگزائیٹی اور یہ ہوتی یہ بھی نیند یا بہت زیادہ ہونا یا پھر نیند کے کم ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے جو انگزائیٹی پیشنٹز ہوتے ہیں ان بیچاروں کے ساتھ تو زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دیر سے اٹھتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کچھ مسا اٹھ کر دیا ہے کوئی نا زندگی میں کام جو ہے ہم نے دن زائے کر دیا اور پھر بھی جو ہے پھر ڈیفرنٹ قسم کے آپ کو ڈیس آرڈرز ہونا شروع ہو جاتے ہیں آلزائیمرز جو کہ بہت ہی ایک بری ڈیزیز ہے جو اولڈ ایج میں جا کر ہو جاتی ہے جس میں آپ بلکل آئیڈنٹیٹی ہی کھو دیتے ہیں اس کو بھی ریلیٹ کیا گیا ہے آپ کی کم نیند سے کہ جو لوگ کم سوتے ہیں ان کو جو ہے یہ زیادہ ہو سکتا ہے اچھا جی پھر زہریلے مادوں کا خاتمہ میں نے آپ کو بتا دیا یاداش بہتر بنانا آپ کا جو دماغ ہے ہماری بوڈی نا سائنس کا سب سے خوبصورت اور سب سے ایڈوانس مجسمہ ہے اگر آپ اسے کو سٹاڈی کرنا شروع کر دیں تو آپ کہتے ہیں واہ اللہ تیری شان کیا کیا جو ہے نا آپ نے سسٹمز ہمارے اندر آلریڈی ڈالے میں اور ہم اب جا کر جو ہے اس کو ڈسکور کر رہے ہیں ڈیفرنٹ چیزوں میں آپ کا دماغ جو ہے وہ کچھ میمری سٹور کرتا ہے اور کچھ میمری وہ روز کر روز ڈیلیٹ کر دیتا ہے یہ فضول کی باتیں ہوتی ہیں ادھر ادھر کا آپ نے جو ہے روڈ سائن کو ہی دیکھا ہے کہیں پہ ڈرائیف کی ہے کسی چھوٹی موٹی لڑائی ہوگی یہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ کے دماغ کے اندر ہوتی ہے ایک سٹورج ہوتی ہے جب ہم اس کے اندر ہر چیز سٹور کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی ڈیوائس میں تو وہ ہینگ ہونا شروع ہو جاتی ہے ہے نا پھر وہ بفر زیادہ کرتی ہے ٹائم زیادہ لیتی ہے کوئی چیز پراپرلی آپریٹ نہیں کر سکتی تو اس کے اندر سے آپ کو ریگلرلی ڈیلیٹ کرنی پڑتی ہیں چیزیں اسی طرح آپ کا دماغ بھی ہے جو فضول چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری جو ہے وہ رات کو ڈیلیٹ کرتا ہے اور اس کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے آپ کی باڈی کا شٹ ڈاؤن ہونا پہلے بہت ضروری ہے میں کوئی ٹیکنیکل ٹرم میں سمجھا رہی ہوں جب تک آپ کی باڈی شٹ ڈاؤن نہیں ہوگی سوئی بھی نہیں ہوگی تب تک آپ کا دماغ وہ فضول چیزیں اس میں سے ڈیلیٹ نہیں کر سکے گا اس لئے آپ کی نیند بہت ضروری ہوتی ہے تاکہ آپ کی جو اچھی یادیں ہوتی ہیں جو کوئی چیز آپ نے سیکھی ہوتی ہے اس دن میں جس کے اوپر محنت کیوئی ہوتی ہے جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں جو پڑھ رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتے ہیں کہ ہم پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں کتاب کھولی ہوئی ہوتی ہے پھر تھوڑے بعد ہم ریالائز کرتے ہیں ہم پہلا پیرا گرافی بار بار پڑھ رہے ہیں اس لئے کہ آپ کا دماغ فریش نہیں ہوتا ہے جو چیزیں آپ یاد کرتے ہیں وہ پکی ہوتی ہیں جب آپ سوتے ہیں جب آپ سوتے نہیں ہیں تو وہ بھی جو ہے نا پھر سسٹم میں ایرر آ جاتا ہے اور وہ پھر ڈس برن میں چلی جاتی ہیں باقی چیزوں کے ساتھ اور یا پھر وہ ڈیلیٹ ہی نہیں ہوتی ہے انہوں آپ کے دماغ میں ایمی فضول کی سپیس لے لیتی ہیں اور پھر آپ کو جو ہے اس سے نقصان ہوتا ہے اچھا جی اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کریٹیوٹی وقت مانگتی ہے آپ کا سونا بہت ضروری ہے آپ کی سب کانشیس تھوٹس کو اجاغر کرنے کے لیے اگر آپ سوئیں گے نہیں تو جب آپ اٹھیں گے کیا ہوتا ہے ہر کریٹیو انسان سے پوچھیں مووی بنانے والے سے بک لکھنے والے سے پینٹر سے اس کو انسپریشن چاہیے ہوتی ہے ایک انسان جس کے سر میں ہر وقت درد ہو جس کو دس قسم کی انسپریشن ہوں جو سکون میں نہ ہو آپ کو لگتا ہے اس کو ٹائم ملے گا کسی چیز سے انسپائر ہونے کا جب تک آپ فریش نہیں ہوں گے دماغ فریش نہیں ہوگا آپ کریٹیو بھی نہیں ہو سکتے جو لوگ سوتے نہیں ہیں ان کو دپریشن بھی ہوتا ہے اس سے ہماری آج کل کی جو نسل ہے اس پر بھی جب ریسرچ کی گئے گئے تو چھوٹے چھوٹے بچوں میں دپریشن ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو انگزائیٹیز ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو منٹل ڈس آرڈرز ہیں اور وہ اس لیے ہیں کہ سونے سے پہلے ہم سب کیا کر رہے ہوتے ہیں سچ سچ بتائیں میرے پاس تو تین ہی لوگ ہوتے ہیں جن کو ہمیں ٹارگٹ کرتی ہوں یہاں پہ ہیں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم فون دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم کمپیوٹر دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم کوئی نہ کوئی جو ہے مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں موسٹلی ہم فون دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارا آخری کام سونے سے پہلے فون دیکھنا ہوتا ہے پہلا کام اٹھنے کے بعد فون دیکھنا ہوتا ہے جب آپ سوئنگے نہیں آپ جب بھی کہتے ہیں ٹی وی بند کر لیا آپ میں سونے لگیوں اس کے بعد گھنٹہ آپ فون پہ لگاتے ہیں پھر آپ سوتے ہیں تو آپ ٹائم اپنی نیند کا ریڈیوز کر لیتے ہیں اور یہ جو میں نے ٹاکسنز آپ کو بتائیں نا ٹاکسنز ڈیلیٹ کرنے کے لیے بھی آپ کو سونے سے اٹلیس ٹری آورز پہلے یہ ساری ٹکنالوجی سب کچھ جو ہے سائٹ پہ پھینک دینی ہے اس کے اندر آپ نے جو ہے نہیں کیا کہتے ہیں لگے رہے نا کہ آپ ہر وقت جو ہے فون دیکھ رہے ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں پھر طویل عمر کی زامن بھی نیند ہے کیا خوبصورت اردو لکھتی ہو کلسون کیا بات ہے تمہاری ہے لمبی عمر کی گیرنٹی جو ہے نا وہ نیند کرتی ہے یہ میں آپ کو آسان اردو میں سمجھاؤ کہ جو لوگ ٹائم پر سوتے ہیں کہ کہتے ہیں early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise یہ مجھے بھی تکیاد ہے بچپن نے بتائے گیا تھا کہ جو انسان جلدی بیٹ پہ جاتا ہے جلدی سو جاتا ہے اور جلدی اٹھتا ہے وہ healthy بھی رہتا ہے wealthy بھی رہتا ہے اور wise بھی رہتا ہے دماغ آپ کا حاضر ہوتا ہے ہر وقت دماغ حاضر ہوگا تو اچھے اچھے ایڈیاز آئیں گے اچھے اچھے ایڈیاز آئیں گے تو آپ اچھی investment کریں گے اس سے اچھے اچھے پیسے آئیں گے خوش رہیں گے تو آپ healthy رہیں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سب کچھ آپ اس میں connected ہے تو جلدی سوئے اور بچوں کے لیے نیند اور خواتین کے لیے نیند بہت 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 ضروری ہے recent research ہے کہ خواتین کو مرد حضر سے بیس منٹ زیادہ نیند چاہیے ہوتی ہے کتنی جیب سے بات ہے لیکن خواتین کیونکہ ملٹی ٹاسک کر رہی ہوتی ہیں خواتین کا دماغ ایک ٹائم پہ چار چیزیں جو ہیں وہ چلا سکتا ہے آپریٹ کر سکتا ہے دیکھیں وہ یہ بھی سوچ رہی ہوتی ہیں ساس کو کیسے خوش رکھنا ہے میاں نے گھر آنا ہے کھانا کونسا بنانا ہے بچے سکول گئے تھے لنچ کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا گھر کی صفائی بھی کرنی ہے میں نے وہاں کمیٹی بھی ڈالنی ہے مرد حضرات ایک ٹائم پہ ایک چیز سوچتے ہیں جب گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور کوئی ایڈریس ڈھونڈے تو وہ گانے کی آواز بند کر دیتے ہیں حالانکہ آنکہ آنکھوں سے ایڈریس ڈھونڈے ہیں اور کانوں سے سن رہے ہیں لیکن آواز بند ہو جاتی ہے جب ایڈریس ڈھونڈ رہتے ہیں کیونکہ یہ بھی پروون چیز ہے کہ مرد حضرات ملٹی ٹاسک نہیں کر سکتے خواتین کر سکتے ہیں خواتین جو ملٹی ٹاسک کرتے ہیں تو زیادہ دماغ یوز کرتے ہیں زیادہ دماغ یوز کرتے ہیں تو زیادہ سکون کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے اپنے گھر میں اپنی ماں کو اپنی بہنوں کو اپنی بیگمات کو تھوڑا سا زیادہ سکون دیا کریں بچوں کو بھی زیادہ نیند کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ زیادہ زیادہ اپنا دماغ یوز کر رہے ہوتے ہیں گروئنگ گیج ہوتی ہے پڑھ رہے ہوتے ہیں نئی نئی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ابزورپ کرنے کے لیے اور جو فضول چیزیں ہیں ان کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے زیادہ نیند چاہیے ہوتی ہے تو اپنے بچوں کو بھی سونے دیں تو آج جا کے جو ہے میرے شو کے بعد تھوڑا سا ناپ لیچے سب سو جائے گے کٹھے گھنٹے دھو کے لیے تاکہ آپ کو بھی تھوڑا سا سکون ملے پاور ناب سے بڑے پاور ناب سے پھر کبھی بات کروں گے بہت نیند کی بات ہو گئی آج کے مام کو شو کے مہمان بتاتی چلوں ہمائے ساتھ ہوں گے نسل اللہ مشیل انساری صاحب جو کہ زمبا پائے نہیں ہے پاکستان میں تو ان کے ساتھ مل کر ہم یہاں پر کریں گے کچھ زمبا کوئی انرجی لائیں گے اپنے اندر اور اپنی جو ہے سبہ کو ہم تھوڑا سا ایکٹیو بنائیں گے ہمارے ساتھ ہوں گے شیفنہ جو کہ بنا رہی ہیں چکن کیسرول یمی سوچ کہ ہی موں میں پانی آگیا کب بنے گئی اس کو پہلا سیگمنٹ ہونا چاہیے چکن کیسرول جب وہ یہاں پرائیں گی ہمارے ساتھ ہوں گے ویس نیازی جو کہ سنگر ہیں آج کے اور اس مارننگ کو بنائیں گے میوزیکل مارننگ بہت خوبصورت ان کی آواز ہے اور آج ہمارے ساتھ ہوں گے سٹار آف دہ شو بلال قریشی جن کے بیگم ان کے ساتھ نہیں آئیں گے لیکن بہت سارے سوالات ہیں جو ان کی اس نیولی ماریٹ لائف کو ڈسکس کریں گے ان کی جرنی کو ڈسکس کریں گے ان کی ہابیز کو کچھ مزے مزے کی ایکٹیوٹیز ان کے ساتھ اس کے ساتھ ہی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک ملتے ہیں اس بریک کے بعد ویلکم بیک جو مہیکتی مارننگ ہمیں جوائن کیا ہے ویس نیازی صاحب نے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ تو فیل نیازی صاحب کے جو ہیں نواسے ہیں تو آواز سے تو یہ ویسے ہی خاندانی طور پر بلیسٹ ہیں میں یہ ہی کہوں گی جانان فلم میں جو پشتو سانگ تھا وہ بھی انہی کا تھا اور بہت سارے جراموں کے او ایس ٹیز بھی جو آپ سن رہے ہیں وہ ان کی خوبصورت آواز میں ہیں السلام علیکم والیکم اسلام میں بلکل ٹھیک 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 اچھا سب سے پہلا سوال جو میں آپ سے آف فیر بھی کر رہی تھی کہ آپ نے جانان کا پشتو سانگ جایا کیا آپ پشتو سپیکنگ ہے نہیں ہم لوگ پنجاب گھرانا تو فیل صاحب کا پنجابی سپیکنگ لیکن میرے لیکی ایک ٹاکس تھا اور الحمدللہ میں نے اسے گایا بہت زبردست گایا ہے اتنا بلکل لگتا ہے کہ اوریجنل تلیفز میں میں کسی کام کو کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں اپنی طرف سے جتنا بیسٹ اور میکسیمم بہتر کر سکوں سے تو اس کو جب ریکارڈ کیا تو احمد کر رہا تھا احمد بہت ٹالنٹڈ ہے ہم سٹوڈیو میں بیٹھے تو مجھے اس کا مطلب بھی نہیں پتا تھا مجھے اس کے لیرکس بھی نہیں پتا تھے تو مجھے میں نے اپنے ایک دوستیں بہت اچھے بلکہ وہ گاتیں بھی اچھا ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں لیکن بیسکلی وہ پکتون تھے تو میں نے انہیں کال کیا میں نے کال کیا میں نے کاشک بھائی آپ فوراں سے آپ سٹوڈیو آ جائیں اچھا وہ ان کی میربانی وہ آگئے ٹھیک سٹوڈیو آئے اب یونیفارم میں ایک پولیس آفیسر میں ان سے سیکھ رہا بیٹھ گی میں نے کہا یہ اس کا مطلب کیسے ہے اور یہ کیا ہے اچھا تو انہوں نے پھر ایون کے ان کی میربانی میں کہوں گا کہ انہوں نے مجھے اس کی ایکسپریشن بھی بتائے کہ آہ زمان بولنا ہے آہ زمانی یہ آہ زمان بولنا ہے دل سے آواز نکلی آہ پولنا ہے اس کو تو جب اس طرح سے مجھے بتایا گیا teach کیا میں نے اس کو پھر ان کی ان کی سپرویجن میں اسے بیٹھ کی میں نے ریکارڈ کیا پہلا ری ایکشن کیا تھا جب باتا جلد مجھے لگا کہ میں نہیں کر سکوں گا اور کافی میں فیڈپ سا تھا لیکن مجھے لگا میں نے کہا مجھے وہ لیرکس تو دکھاؤ ہیں کیا میں نے وہ لیرکس دیکھے اور اس کو سٹاڈی کیا تھوڑا پڑا پھر میں نے ٹرائی کیا گانے کیلئے پھر مجھے بہتر لگا میں نے کہا مجھے ایک کسی ایکسپرٹ کو بلانا چاہیے جو پچھتو سپیکنگ ہو اور پکتون ہو جو مجھے اس کا ایکسنٹ بھی سمجھائے اور احمد بھی اردو سپیکنگ تھا پھر ہم نے آشک بھائی کی ہلپ لی ان کی میں کہوں گا بہت لیکن زبردست بھائی مجھے کسی اور ڈائلیک کا گانا پکڑا دیا جائے تو میری آواز میں ایسا لگے گا کہ شاید میں رٹا مار کے جو گاری لیکن میں آپ کو سندس بتاؤں اس کا جو فیڈبیک میرے لیے ہم گرز کالجز میں بھی جاتے ہیں پر فارم کرتے ہیں اور وہ یانگسٹرز میں اتنا لائک کیا جا رہا ہے وہ گانا بلکل اور بہت جو پختون فیملیز ہیں انہوں نے کہا نہیں یوں نہیں لگا کہ کسی پنجابی نے پشتا رہا ہے میں خود پٹھانا مجھے اس لیے میں نے اس لیے پوچھا میں نے کہا ایک سیکنڈ یہ اگر جو ہے تو فیل صاحب کے نوازیں تو انہوں نے کس طرح پشتو بلیسنگ ہے ساری تھی میوزک میں سمجھتا ہوں کہ میوزک گانا کسی کی بھی میراس نہیں ہے کوئی اللہ پاک کی کرم نوازی ہوتی ہے کسی سے بہتر ہو جاتا ہے یا اللہ پاک کروا دیتے ہیں اس میں کسی بندے کا کمال نہیں ہوتا میں میری ذات ہی رائے یہ آپ کے بہت ہی ہمبل رائے ہیں اور بڑے کم لوگوں کی ہوتی ہے جیسے میں ہمیشہ کہتے ہوں کہ لوگ تو جب پہن جاتے ہیں اس مقام پہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ہیں اس کے بعد وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کہاں سے آئے اور کتنی مہینے سکی اور کس طرح ہوتی ہے یہ ٹریننگ گروومنگ ہوتی ہماری فیملی میں میرے نانا جان کا جتنا ان کا کریئر تو فیل صاحب کو اگر کسی ریڈی والے نے بھی ان سے ملنا چاہا یا فیار سے بات کرنی چاہیے تو انہوں نے اس کو پروپر ٹائم دیا بلکل کہ میں جو کچھ بھی ہوں میں ان کی وجہ سے ہوں اور اس کے بعد میرے ٹیچرز جاوید نیازی صاحب آور صاحب میرے مامو میں ان کو بھی دیکھتا ہوں وہ بڑے بڑے ہمبل اور ڈان ٹو ارث اور پرائیڈ اور پرفارمنسز ملے ہمیں ہیں ایک گھر میں چار چار تین تین پرائیڈ اور پرفارمنسز ہیں بلکل لیکن میں دیکھتا ہوں ہر کسی سے بڑے پیار سے اور وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں بھائی ایک بندہ جب گا رہا ہوتا ہے گاتے ہوئے آپ سٹیج پر آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ آج میں بہت اچھا گاؤں گا خدا نہ خواستہ آپ کو سٹیج پر آپ بیٹھے ہیں آپ کے گلے میں کوئی ایسا پرابلم ہوا بلکل سم ٹائم آپ کو کھاسی آ جاتی ہے کچھ ایک آ جاتی ہے آپ اس کے بات بولنی پا رہے ہوتے ہیں آپ سے لیٹر لی میرے ساتھ ایسے ہوا میں پرفارمنسز رہا ہوں اور اچانک سے آنکھوں کے سامنے جسرا وہ تارے سے ہارے ہوتے ہیں اور میں سوچ رہا ہوں آواز کیوں نہیں نکل رہی ہے اچھا میں اس قدر فورا سے احساس ہوا آکے نہیں یہ واقعی ہے اور ہم لوگ شروع سے بھی کبھی وہ پراؤڈنیس یا وہ چیزیں نہیں ہیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایسا بلکل ہونا بھی نہیں چاہیے آپ کا واسطہ تو پڑا ہوگا جمعالی نئی جنریشن ہے یا آپ نے سیکھا اپنے استادوں سے کوئی فرق ہے یہ بلکل جو چھوٹے نئے نئے سنگرز آرے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ جو گھرانے کے سکھے ہوئے لوگ ہیں اور جن کی گھرومنگ ٹریننگ اپنے اساتذہ کی بلکل سائے میں ہوئی فرق یہ کہ ان کو مینرز کا پتہ ہے ہمیں ہماری فیلڈ میں جتنا عدب جتنا رسپیکٹ اور ایون ابھی تک ہم لوگ ایک دوسرے سے سٹارٹ کرنے سے پرے مجازت لیتے ہیں اور بقاعدہ اس کی یہ چیز تو واقعی پر گھرانے میں ٹرانسفر ہوتی ہیں اور سکھائی جاتی ہیں اور ایون کہ ہم لوگ ہمیں فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم باہر بلکل گاہ بھی رہے ہیں پرفارم بھی کر رہے ہیں بزی ہیں دن رات کانسٹس بھی ہو رہے ہیں شوز بھی ہو رہے ہیں مجھے کبھی جاوید صاحب کے سامنے گانا پڑ جائے بابر صاحب کے سامنے یا میرے اور جو سینئرز ہیں مجھے ان کے سامنے گانا پڑ جائے تو میرا گانا آدھے سے بھی آدھا رہ جاتا ہے ڈر کے مارے خوف سے پیار میں کن کو سناوں گا بلکل اور نئے لوگوں میں یہ ہے کہ ان کو ان چیزوں کا نہیں پتا وہ کبھی بھی کسی کے سامنے بھی بڑا کانفیڈنس سے شروع ہو جاتے ہیں بلکل بلکل آپ نے سیکھا کس سے ہے سیکھا پروپر بہت ہمیں گھر میں ٹائم نہیں دیا گیا اچھا جاویز صاحب آبر صاحب میری ٹیچرز میری استاد بھی اور لیکن بہت زیادہ پروپر کلاسز اور یہ بٹھا کے نہیں بتایا گیا اچھا کبھی بچپن میں اس راہ یاد ہوتا تھا کہ میں بہت چھوٹا ہوتا تھا تو میڈیسن خان صاحب آکر راہ کرتے تھے گھر اچھا ان کا تفیل صاحب سے بہت پیار تھا استاد سلامت اللی خان صاحب رہتے ہوتے تھے اچھا زبر مہینہ مہینہ تو لیزنگ کی پریزنس میں یہی بلیسنگ اور یہی ٹیچنگ ہے ساری جتنا بھی ہوا اور ان کو دیکھ دے کے کبھی نانا جی نے ہارمونیم پکڑ کے کہا ہاں بھی گاؤ یہ چیز سنا ہو ایک بار پی ٹی بھی مجھے یاد ہے کہ پی ٹی بھی کا ایک پروگرام چلتا تھا کسبے کمال ریکارڈنگ چل رہی تھی گھر پہ ہم سب بچوں کو پکڑ کے تو اوپر والے پورشن میں لوگ کر دیا انہوں نے کہا جی بس کوئی نیچے نہ آئے نہ آواز آئے نہ شہر نہ کوئی لینا دینا نیچے ریکارڈنگ چل رہی ہے اب میں نے رو رو کے گھر سر پہ اٹھایا میں نے کہا جی میں نے نیچے جانا ہے ریکارڈنگ میں جانا ہے اور اچھا اچھا میرے نانا کے چھوٹے بھائیں قربانی عزی صاحب ماشاءاللہ وہ تفیل صاحب کے ساتھ 64 جب ٹی وی لانچ کیا پی ٹی وی تو پہلا گانا تو فیلی عزی صاحب کے ساتھ انہوں نے نہیں گایا اچھا تو وہ اچانک سے کسی کام اوپر آئے تو میں لٹریلی I was crying اور میں چیخیں مارا میں نے کہا مجھے جانا نیچے میری امی کو پوچھتے کیا ہوا تو انہوں نے کہا اس نسرہ نیچے جانا چاہ رہا اگر تمہاری آواز آئی شیشے کے باہر کھڑے ہو کے اندر سے دیکھ لو جو کچھ ریکارڈنگ ہو رہی کام ہو رہا ہے میں شیشے کے باہر کھڑا ہو کے اندر میں دیکھنے لگیا کیا ہوا رہا اندر دیکھتے دیکھتے ہیں اچانک کہیں توفیلی عزی صاحب کی نظر پڑی انہوں نے بلایا انہوں نے اندر بلاو اسے کیوں رو رہے کیا ہے میں اندر جا کے بیٹھ گا دو منٹ کے لیے رکارڈنگ ہو گئی آپ بلیف کریں اندرلی مجھے ایک چیز انہوں نے یاد کرائی اور انہوں نے یاد کرائی انہوں نے یاد کرائی انہوں نے یاد کرائی انہوں نے کہا گاؤ اور دیکھو اسے میں نے ایک ایک چلی کیا ہے ایک چلی کیا ہے آپ کو یاد ہے کیا یاد کرائی انہوں نے رات تھا کوئی بندیشتی کیوں بلما گرہ بیٹت ہے سونی رینا ہمارے بچے الحمدللہ بہت تیلنٹڈ ہیں ابھی نئے جتنے بھی بچے گا رہے ہیں ہمارے بچے شاہر ہیں بلڈ میں چیز میں ہے ہر رہے ہیں ہمارے بچے ہمارے بچے گا رہے ہیں میں جانان کی بات ہو رہی تھی جانان کہیں ریدے گل میں اس کی دو چھا لائنز ضرور صلاح یو گلاو میں والاڑوں لیتھا کی دخائستہ خاندہ یو رازی یو سہراں کے پختہ پتے مم روان یو گلاو میں والاڑوں لیتھا کی دخائستہ خاندہ زخفائی پانا لڑوں ماں احزمان پشاندہ کہم گل یہ بد نصیباً رکھ دا ظلپ دا چنا ناڑا چاندہ میرے گھنے نارم مخربہ دے یو سی نا بخل دکری اسرے شمتے دار لینا زکھ لابا یو رازی یو سہراں کے پختہ پتے مم روان یو گلاو میں والاڑوں لیتھا کی دخائستہ خاندہ موسیقی موسیقی جیسے جیسے میں کہ میزیشن کو تو اب یہ بات میری ہمیشہ آدھا ہے میں جب بھی ایسا گانا سنتی ہوں تو میں کہتے ہوں اس کے اپر نوٹس are so difficult to be. بالکل ایسے ہی ہے وہاں مشکل ہوتے ہیں اور اس کو آپ میرے جیسے انسان تو نہیں جو ہے can't even try لیکن میں نے کئی پروگرام سے سنا آپ اچھا گاری ہوتی ہیں یہ سب نے سنا ہوتا ہے کہ میرا پروگرام کو ہم دکھاتا ہے کبھی کبھی ہمیں دیکھ رہا ہوں اور آپ اچھا گاری ہوتی ہیں ہمیں واپس آتے ہیں اور آپ سے جو ہے ہم کچھ اور بھی سننا ضرور ضرور بلکل موسکرہ 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 میں بلکل ٹھیک ٹھاک آپ کیسے ہیں؟ میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور اسلامباد کے جو محفتی مارننگ اس کو آپ نے کائمدام رکھا ہے بڑا زبردست شو آپ کر رہی ہیں اور یہ سٹوڈیو اتنا لش پچھ دیکھ کے مجھے اتنا خوشی ہو رہی ہے کیونکہ when I started ATV کے جب بلکل start تھا اس وقت بڑی عجیب سے حالات تھے بڑا عجیب سا ماہول تھا لیکن spirit بڑی اچھی تھی positivity تھی لوگ بہت اچھے تھے I started on this studio as a VJ VJ World of Music جو کے بعد میں BOOM Online BOOM Online Live کے نام سے start ہوا میں اس کا پہلا VJ ہوں اچھا واہ زبردست پینیر ہے تب سے اب تک دیفنیٹلی still they are connected بڑی یادیں ہیں سٹوڈیو سے اور ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کہ گھر باب ہم بتا سکتے ہیں سال بھی کتنے سال پرانی باب میں کتنے سال کہوں یہ نہیں بتا سکتے ہیں میں بہت چھوٹا تھا میں بہت چھوٹا تھا میری داڑی نہیں نہیں اب میں نے یہاں پر آکے آپ کافی لوگوں کو جانتے ہوں کہ زایگم صاحب کافی پرانے میں کافی پرانے ماشاءاللہ سب بڑے اچھے لوگ ہیں ہماری ایک سوپر ٹیم ہیں اچھا تو آپ نے سٹارٹ یہاں سے اب آپ بلونگ اسلام آباد سے نہیں کرتے ہیں بلونگ اسلام آباد سے بسکل بسکلی میں اسلام آباد سے بسکلی میں سٹارٹ ہوا تھا کہ وہ جو ویجے ورلڈ آف میزک جو کہ بومن لائف اس کے لئے مجھے تین دن آنا پڑتا تھا یہاں پر اچھا تو میرے ڈیوز ہوتے تھے ونسڈے تھسڈے فرائیڈے وہ میں یہاں پر آکے کرتا تھا اور اس کے بعد پہ میں لاہور جاتا تھا تو اے ٹی وی کا یہ ایک اور پروگرام تھا چلتے پھٹے جو کہ روڈ شو تھا وہ بھی میں کرتا تھا جی تو میں بڑا لکھی ثابت ہوا اے ٹی وی کے لئے ملکل بلکل سافی لوگ لکھی ثابت ہوتے ہیں ماشااللہ اے ٹی وی بہت لوگوں کی لئے لکھی ہے اور بس تو جیسے الٰفہ بیٹ اسے سٹار ہوتے ہیں ویسے ہی چینل میں بھی یہ جی سب سے پہلے نمبر پہ آئے گیا ہے اے ٹی وی ہے پھر اے پلس ہے ماشااللہ اور اب تو اے پلس اوک اور اے پلس اوک اور اے پلس اوک ان یورپ جو ہے وہ بھی آگیا اور آپ کے گھروں میں ہم آ چکے ہیں تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے یہاں سے سٹارٹ کیا آر مآورا نے یہاں سے سٹارٹ کیا خبھی عربوں Пол میرا قموت ہے لڑکیوں کا زیادہ آنا جانا ہوتا ہے ا Uhrsoftan کیا کیا ہر میں اطرک مکم yet ت actually sine کے لیے م POL Dans شخص کے لیے اب میں اپنے یا آیا Union مجھے تو کہی بھی بین آ جاتا ہے بے مجھے تو کہے بھی چلا جاتا ہے اس میں کہیں کہیں بھی ہو جاتا ہے تو وہاں پر جو باتیں ہوتے ہیں جب بھی کوئی بھی گانہ لگاوا ہو کوئی بھی ہوسٹ کر رہا ہو کوئی شو تو کہتے ہیں انہوں نے یہی سے سٹارٹ کیا تھا سٹارٹ انہوں نے یہی سے کیا تھا دیکھیں پھر اچھا یہ تو چلو آرٹیسٹک پوائنٹ فیو سے ہم بات کر رہے ہیں اے ٹی وی کی جو ایک آپ کہلیں کہ بہت کامیابی ہے وہ یہ کہ اے ٹی وی کا جو ویور ہے جو یہاں دیکھنے والے ناظرین ہیں تو دے ون سے جو لوگ اے ٹی وی سے کنیکٹڈ ہیں وہ آج تک کنیکٹڈ ہیں یہ چیز میں نے فیل کیا کیونکہ مجھے آج بھی لوگ کہتے ہیں ہم بہت چھوٹے تھے لیکن ہم آپ کا شو دیکھتے تھے ہم بہت چھوٹے تھے میں نے کہا میں بھی چھوٹا سی کی ہو گیا تو وہ لیکن اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو اے ٹی وی کے جو دیکھنے والے ہیں وہ بڑے بڑے رویل ہیں اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں بلکل بلکل ایسے اچھا تو اس کے بعد پھر موڈلنگ میں چلے گئے بس پھر اس کے بعد دیکھڑ ME بسworkers کارچی کارچی کہ جس نے بھی اس انڈسری میں جمنا ہے اس کو competence کارچی mom com کارچی ایسا ہی ہے آپ ایسا کہاں سے بلانگ کرتے ہو رجنلی ہم لوگ تو بیسکلی شروع سے اسلامبادی سیٹل دے ہیں اچھ 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 اسلامبادیوں کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے موک کرنا ہی سیونٹیز میں میرا خیال ہے کہ توفیل صاحب جب یہاں لوگ ورسا بنا سکسٹی فور میں جب لاہور پی ٹی وی بنا اور پی ٹی وی کے پہلے کیونکہ توفیل نیازی صاحب سنگر تھے تو اس وقت پی ٹی وی سے لوگ تماشاہ پیپلی ہیٹ یہ سارا کچھ چلتا رہا اور جیسے ہی سیونٹیز میں لوگ ورسا یہاں کیونکہ لوگ ورسا توفیل صاحب کا اس میں بہت ایک خاص رول تھا اس کو لوگ ورسا بننے میں اچھا تو انہوں نے آکے یہاں بقاعدہ ایک جوب سٹارٹ کی اس میں لوگ ورسا جوائن کیا انہوں نے پھر بہت سارے آرٹسٹ انہوں نے انٹریوز کروائے لوگ ورسا کے پلیٹ فورم سے تو پھر انہیں سیونٹیز سے یہاں اسلام بات میں یہی پڑا پڑا ہماری پیدایش بھی دری ہوئی ہم پیدا ہوئے ابھی جو کام ہے مطلب اس کے لئے آپ کو نہیں کراچی جانا ہمارا آنا جانا تو خیر لگا رہتا ہے جب جاتے ہیں کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم سپینڈ کیا جائے ٹائم اور پھر واپس اپنے گھر آجائے آپ کا جب لیکن میں تو بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے اپنے گھر جویں ہماری پیدایش بیٹا نہ یا میری کام ہے آپ سے بھی سارے لوگوں کو موچھ ہوں آجائے میں صرف موچھتے ہیں میکن رہتے ہیں میں میکنیا پیداں آپ کی جو رہتے ہیں آپ کی جو موچھتے ہیں وای آپ کی پیدا ہے انا کارچی بلیس میں ہوں بلیس میں چونکتا ہوں بہت سارے لوگوں وہ بہت خوش ہوں گی کہ ان کو نہیں موک کرنا پڑا بلکل بالکل تو بہت خواتین کو موک کرنا پڑتے ہیں تو بہت دیکھیں ہم اسے ایسے بھی ہو سکتا ہیں کیونکہ کام بھی ادھر ہی ہی ہے بلکل بلکل بکل بکل بکلی ہوتیوں کی ماییز ایکنی دیکھیں بیسیکلی دییا میں پر رہو ہے مہین پر رہو ہے بہتیم کام ہی ہے اگر ہی پر رہتے ہیں مہین پر رہتے ہیں اور بس ہمارے کیا ہے؟ آپ تو ہم جتنے بھی ہمارے درامای کی کسے ہی لوگے ہیں کو ہم appeal کچھ ہے شکر ہے instrumental اس کا جو الٹیمیٹ گول ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ I want to come on big screen, on silver screen ہمارے ہاں, which I am happy about کہ بہت اچھا کام شروع ہوگی شکر ہے, فینلی I mean Baloo Mahi جو اب آرہی ہے 10th کو, it's going to be a good movie جو جتنی کی اس کے نظر آرہی ہے وہ بھی ماشاءاللہ سادیا ہے, all done, great job تو اب یہ کہ اچھی movies بن رہی ہیں ایک تھوڑا یوت پہ فوکس ہو رہا ہے script اچھے لکھے جا رہے ہیں music اچھا ہے execution اچھی ہے all the, you know, جتنے بھی بارہ مسائلے جو کہتے ہیں کہ ایک فلم کے لئے ضروری ہے بارہ ہوتے ہیں بارہ ہوتے ہیں آپ کو یاد ہے ہاں, بارہ کہاوت ہے ویسے تو تیرہ, چودہ, پندرہ, سونہ سارہ مجھے تو لگتے ہیں ہمارا آج کلیمیوزک ہے اچھا تو ڈریکشن ہے اچھا پیسے کون دیتے ہیں, پروڈکشن چینل موسیق و کیا گیا کون دیتے ہیں تشکیل پروڈکشن ہے پروڈکشن ہے ٹھیک ہے تو ڈریکشنی کیا ٹھیک ہے بیری باہت اچھے بھی بیسک کیا ہوتا ہے جب آپ کو صرف ایک ہمیں اچھا دکھاتے ہیں اگر یہ جو لائٹ اچھی نہ ہوئے تو ہونہ کیا تھا اب یہ لائٹ بانگرد ہے ہم سب کی اصلیت اور ہم لوگ عجیب سے لگنے شروع ہو جائیں گے so they are very ان کا بڑا contribution to the editors, technicians پھر یہ جو سارے ایکٹرز ہو گئے پھر سپورٹنگ کانسٹ ہوتی ہے بڑی چیزیں ہوتی ہیں مارکٹنگ ہوتی ہے یعنی کہ big screen required big big things تو وہ سارے ملنے کے بعد اس کے بعد ہی دیکھیں film industry اب یہ ہے کہ اللہ کرے دعا کریں ابھی تک تو بہت بہت اچھی جا رہی ہے we would love to see you on screen as well اور میں آپ سے پوچھنے والی چھوٹی سی بریک کے ٹائم میں بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور آپ سے میں بھی پوچھنا چاہوں گی کس قسم کے hero آپ بننا چاہیں گے کوئی دماغ میں ہے کوئی چوکلیٹ hero بننا چاہتے ہیں کوئی villain بننا چاہتے ہیں چوکلیٹ hero سے جان چوائیں گے کہ میں نے داڑی رکھ لیا ہے میں نے چاہتے ہیں کوئی villain بننا چاہتے ہیں کہ یہ سب پوچھتے ہیں اور کیوں اس کے پیچھے راس بھی ہوتے ہیں کیوں ایسا ہونا چاہتے ہیں اور آپ سے بھی انشاء بھی ہم کوئی بانا یہ کہ ٹھیک ٹھیک ہے جی یہ گائیں گے اور میرے پر پر پکچرائز ہوگا کیا بات یہ گانا بڑا زبردست آنے والا ہے بڑی اچھی ایکٹنگ ہونا چاہتے ہیں ویلکم بیکٹی مورننگ ہمیں جوئن کیا ہے ہنانے اسلام علیکم ویلکم اسلام کیسے ہیں آپ بلکو ٹھیک ہوں آپ خیریت سے میں بلکو خیریت سے بڑی حسین لگتے ہیں آپ بہت سمارت لگ رہی ہیں ہنکیو بیئی مچ کیا بنا رہے ہیں آپ کو دیکھ کے ہوارا بیدل چاہ رہے ہیں درس پہننے کے لیے کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں کتا مزا آئے نا کس دن ہے نا شیف کو بیتنے ہی ہمیشہ تیار ہونا چاہیے ہی ہمیشہ شیف جاکٹ میں ہی سہی لگتے ہیں ایچھا کمفوٹی بل کیا بنا رہے ہیں آج آج ایک انگلیش رسیپی ہے بڑی ایزی سی ہے جلدی بن چاہی گی ہاں سننے مینی کیا سروز ویسا اب جب سنتے ہو آمد ہے اس کا چکن کسٹرول ہاں یہ اٹیلین ڈیش ہے اور اس کو آپ وائٹ رائز کے ساتھ کھاتے ہیں بہت مزدیکی بڑی یمی سی اور بڑی تھوڑی ہیوی بھی کیسے تھے کیونکہ اس میں کریم کا استعمال ہے سبردست بھوک لگ رہی تھی نا کسی کو یہاں پر گئے بلایا جی جی بہت سار بھوک لگی بن گئے کھانا بن گیا ہے یا بن رہا ہے بن رہا ہے یہ دیکھئے دیکھئے نا یہ کتنی ملکہ سرات کیا بن رہا ہے یہ آج چکن کسٹرول ہے میں لاہور سے کچھ نہیں کھایا ہے جو خاتون کراچی سے لاہور سے اسلامباد آتے تو نے ٹائم پہ کیوں نہیں پہنچی تاکہ کھانا بھی بنا سکتی ٹھیک ہے تو یہ جو شدید مردانہ باتی اس وقت جب بن جائے گا کھانا تو میں کچھن میں ہوں گا تو یہ نہیں ہونے یہ بین ہے ہم یہ بین ہے اس شو میں جلدی سے کچھ کھلائیں مجھے میں آیا ہوں کچھ کھانا بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں میں اپنی بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں میں کھانا بھی بنہا لے ہوں میں اپنی بیگم کے ساتھ آپ کے بیگم آئی ہوں کیسے پوچھتے ہیں سچ بولٹے ہیں میں فون پر بات کرو بہتے ہیں آپ دونوں کار رہے ہوتے تھے جب ہم دونوں پیکٹ کے بعد آ دے تھے پھانا منایا ہوتا تھا تو میں فہر سو سوال بہی بہت لکی ہیں بہت لکی ہیں آپ کو ایسے ہزبنٹ ملے ہیں جو کیلئے چیز میں ہلپ ہی کر رہے ہیں کیا بات ہے زبردست ہے اچھا جی ہم بتا دیں انگریٹس بتا دو پھر اپنے انگریٹس بتا دو اچھا اس کی جو مین انگریٹ ہے وہ ہے یہ چکن بوللس ہو گئی ہے سہی اس کے اندر ویجٹیبلز مڈلیں گے بوائل مطر ٹھیک ہے گاجر اور مشروب اگر نہیں بسند تو آپ بھی امیٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کی ریسپی میں ہے مشروب کس کو نہیں پسند کتے زبردست ہوتے ہیں اچھا اور اس کے علاوہ جو اس کے ایک اور کی انگریٹنٹ ہے وہ یہ ہے کریم اس کے علاوہ اس میں گارلک ٹھیک باتا آپ کو گارلک استعمال کریں گارلک بنی نہیں سکتا کھانا ہمارا صورت بلک پیپر اور یہ ہے اورگینو خرب ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ چکن پاوڈر آپشنل ہے اگر آپ کی پاس ٹاک اویلیبل ہے تو پلیز وہ استعمال کریں نہیں ہے ٹھیک اگر یہ ہے تو ڈالیں ہم جب ایسی لیکن مرے خال سے میں کچھ بہت اچھا نہیں بنا لیتا لیکن ایسا بنا لیتا ہوں کہ کھایا جا سکے کوشش کامیاب کرتی ہے تو بہت شکل بیگم سب سے اچھا کیا بنا لیتا ہے بیگم بے سب کچھ بہت اچھا بنا لیتا ہے اور آن ایر تو میں یہ ہی کھوں گا ٹھیک ہے بیگم ہم آپس جانے ہی رہنا ہے ہم کھاڑی رہنے خرچا کے کھانا بھی کھانا ہے بیگم سب کچھ با اچھا ہے اچھا ٹھیک ہے ہم کچھن میں ہیں اور آپ کی بیگم کی بات ہو رہی ہے اور ہمیں بہت زیادہ پسند ہیں آپ کی بیگم پی اپنے بات پتہ ہوگی she has a huge fan following I myself am a fan تو ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں ٹھیک ہے آپ سے ہم کریں گے آپ کی بیگم کے بارے میں ٹھیک ہے اور اگر وہ دیکھ رہی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کتنا اچھا جانتے ہیں اپنی بیگم کو ٹھیک ہے مجھے بتائیں پر غصہ کو سب سے زیادہ غصہ کس بات پر آتا ہے میرے غصے پر آپ کے غصے میں غصہ آتا ہے تو ڈیل کیسے کرتے ہیں پھر وہ مجھے ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ آپ ایک آئیڈیل ہسپنڈ ہیں لیکن جب آپ غصہ کرتے ہیں تو آپ پر نہیں سکتے ہیں پر ان کو غصہ جاتا ہے نہ کیا کریں غصہ پر ڈانٹ پڑ جاتی ہے غصے پر غصہ میں تو خیر میں ہی ڈانٹ رہوتا ہوں سب کو بعد میں پر مجھے پڑتی ہے بس دیکھیں ایسا ایک انسان کو نہیں ہونا چاہیے غصہ اسی بات پر آتا ہے کہ مجھے غصہ آتا ہے اوہی خام خوادہ غصہ پنجابی ہونا پیسے اوہی خام خوادہ غصہ اوہی خام خوادہ غصہ اوہی خام خوادہ غصہ اچھا جی رو سب پیسے سب سے زیادہ کس چیز پر خرچ کرتے ہیں ویسٹ کورڈ میں نہیں ہی یوز کرو یہ خرچ کرتے ہیں نہیں نہیں اوہی خام خوادہ غصہ کہ وہ تو شاپنگ کی تب کرتے ہیں جب سیل لگی ہے اچھا اتنی انٹیلیجنٹ ہے ماشاء اللہ میں کہتا ہوں نہیں چھوڑو آجو نہیں نہیں میان جی آپ کو نہیں بتا جب یہ وہ یہ تو اس میں 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 لکھی ہوں تو ویسٹ بلکل نہیں کرتے ہیں زیادہ خرچ جو ہے بیسے ہونسٹلی سپیکنگ وہ ان کو ہوتا ہے کہ میں اپنے پر زیادہ خرچ نہیں کرتا تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے پر کیا کریں اچھا تو وہ بھی آپ کے سامان پر زیادہ تو اگزا ایڈل کو مہنگی چیز ہوتی ہے میرا دل نہیں مان رہا ہوتا کہ یار میں اپنے ہوتے انہا خرچا کریں تو پھر وہ وہ مجھے خرید کی گفت کر دے گی بہت اچھی بات یہ کفایت شہری والی بھی بات ہے کہ پیسے زائینہ ہو کسی اور جو کا کاما چاہتے ہیں بڑی منت کر کے کماتا ہوں یہ بات اس بیو بیوی کی جو ہے میں کہتے ہوں سیونگز اچھی خاصی ہوں گی ہاں جی بڑے امیر ہو گیا ٹھیک ہے جی سیونگز امیر ہونا چاہیے بلکل بلکل ایسے جو یہ اتنا کفایت شوار جو کپلز ہوتے ہیں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کی ہلپ کرنے میں اچھا پتے کیا ہمیں شادی بڑی سمپلی کی بہت سادگی سے جتنی سادگی ہو سکتی ہے جو سنت طریقے سے جو اسلامی طریقے سب لوگ اس چیز کو اس لئے فالو نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ڈراموں میں دولا دولن بن چکے ہیں کہ ہمیں کوئی ایکسائیٹمنٹ نہیں تھی نومل لوگوں میں ہوتا ہے میں نے پوچھنے لگی جی کہ یہ ایسا ہوتا ہے واقعی ختم ہو جاتی ہاں اس طرح کی ایکسائیٹمنٹ اتنی مرتا شروانی اتنی مرتا انہوں نے دولن اتنی شادیان کر لیتے ہیں تو اس لئے وہ ایکسائیٹمنٹ لے کہ نومل لوگوں کو چیز کوئی خوش کر لیتے ہیں پہلی مرتا دولا ہے پہلی مرتا دولا ہے فرم ایکی طرح ماں ہے لیکن پھر دی میں اس چیز کے تھوڑا سا پرسنلی ہی نہ آگئی جو ہم اتنا اوبر ایکسپینس کر لیتے ہیں زیادہ خرشے وہ ہی اگر ہم تھوڑا کسی اور لوگوں کے لیے خرش کر لیے بہت 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 بیاری بات کیا میں ہمیشہ کہتی ہوں دوسروں پر خرش کرنا دوسرا آپ لوگ ایڈیل سے بہت سارے لوگ وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں جب آپ اتنی لاوش شادی کرتے ہیں تو ان کے دل میں بھی کئی نہ کئی وہ ارمان آجاتا ہے کہ یہاں جب آپ لوگ کمپلیکس ہو جاتے ہیں کمپلیکس ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکے اس سے کم کیا تو لوگ کیا کہیں گے دنیا کا سب سے بڑا ہے روگ کیا کہیں گے لوگ یہ ایک بڑا علمی ہے اس کو لوگ کو سوچا ہے تو آپ وہ کریں جو آپ کے گھر والوں کے لیے آپ کے لیے آسان ہے اور جو اتنی خوبصورت اور آسان چیز ہے شادی جو مشکل ملتی ہے لوگ تو لیکن کسی بھی صورت چپنی کرتے ہیں کیونکہ آپ اس انڈسٹری سے ہیں اور آپ انہیں پرسنلی جانتے ہیں تو آپ کو پتہ کہ ابھی ایک شادی ہوئی جو انتہائی سادگی سے ہوئی بہت خوبصورت تھی اس کے ہر بات بڑی پیاری تھی اس شادی کی لیکن لوگوں نے اس کو بخشانے وہ کیونکہ اس کا پانا ہے کہ یہ کیونکہ آپ کو پانا ہے کچھ سے ہوگا وہ کچھ سے ہے میں کہوں گی میں ٹھیکٹ ہوں باقی سبب سے دوسرا شادی ہے کہ یہ مجھے گی جو پرسنل چیز ہے نا بہت پرسنل بہت پرسنل اور یہ سبب پرسنل چیز ہے اللہ بہت خوبصورت کی روسا کھانے میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے مہم اچھا جب سے میرا بیٹا اس کو ہونکہ بیش خوبصورت کی ہمیں شدید ڈائیٹن کرتے ہیں روٹی بھی چھوڑ دی چاول بھی چھوڑ دی ہے اب وہ پھر سے ماشاءاللہ بڑی سلم ہو گئی ہے تو ڈائیٹن کرتے ہیں کھانے میں ان کو سب سے زیادہ کیا ہے لیکن پسند تو نہیں چینج ہوتی چھوڑنی پڑتی ہے لیکن چیز پسند ہے میرے خواب سے میرا مغاز وہ اگر honest ہوں یہ نکال کے دیجئے یہ جو سوال تھا اور یہ جواب سے انسٹنٹس ہے اس کو میں وائرل کروں ہم دونوں بڑے دیسی فوڑی ہیں ہم دونوں بڑے دیسی فوڑی ہیں ہمیں مغاز اور اس سرے کے دیسی فوڑی ہیں بڑے پسند ہے بلکل بلکل یہ ملے یہ پارٹ سنسر کر دیجئے یہ نہیں بھیجنے کی ضرورت یہاں پر ان میں ایک سوال ہے لیکن اس کا جوابہ پہلی ہے لیکن اس کا جوابہ پہلی ہے اروسا کو کیا چیز کھانے میں سب سے بری بنانی آتی ہے تو وہ تو کچھ برا بناتی نہیں ہے یہ کہیں گے یہ کہیں گے یہ کہیں گے تو کافی ڈیسی بنید تو جو آپ کو لگے گا کہ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے بلکل 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 ایسا ہمیں گھر میں کھانا ہمیں گھر میں کھاتے ہیں آپ لوگ یہ آرڈرین کرنے والے کپر ہیں اس لئے نہیں بسکلی ریکارڈنگز دن کا کھانا تو بیسی باہر کھاتے ہیں رات کا کھانا ہماری کوشش ہوتی ہے ہم گھر پہ ہی کھائیں اگر کبھی موڈ ہو جاتا ہے یہ بھیکنڈ پہ ہی کبھی تجھے بہار نکل جاتے ہیں اس طرح لیکن پوشش کرتے ہیں کہ تکہ پہ پہنے کھٹا گھر پہنے کراچی والے کیونے کیوں کھلاتے ہیں اور وہ بریانی بریانی ہاں واقع ہی ہوتی ہے لہوروالی بریانی ہوتی ہے میں جب جاتے ہوں بریانی کھلاتے ہیں بڑی مشہور بریانی ہے مجھے بریانی، کیا شیر بنای ایک شیر صحت مجھے بنایئے ہر ہر شہر کی اپنی ایک خاصیت ہوتی ہے اچھا مزی کی بات ہے سمندر اور مچھلی کراچی میں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ مچھلی زیادہ اچھی پنجاب میں ہے ہاں ملکل اچھا میں نے کبھی وہاں میں مجھے اتفاق پتا ہے نہیں عجیب سی بات ہے مجھے کبھی اتفاق ہی ہو وہاں میں مچھلی کھانے کا اچھا جی اچھا جی اروسا کونسی بات پوچھنے پر جھوٹ بول سکتی ہے اروسا نے جھوٹ بولا تو ان کو کیسے بتاؤ گا نہیں نہیں میں بولتا ہوں یہ میرا دپارٹمنٹ ہے کس کس بات پر جھوٹ بولتا ہے میں یار اکسر بولتا ہوں کیوں پتا ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم کبھی جھوٹ نہیں بولتا تو یہ جھوٹ ہے ایسے ہم ایکٹرز ہیں ہمارا کام ہی جھوٹ بولنا ہے کیونکہ ہم کریکٹر پلے کرتے ہیں لیکن مجھے ریال میں سب سے مشکل کام جھوٹ بولنا لگتا ہے اور جب میں جھوٹ بولتا ہوں تو چہرے پر آجاتا ہے کہ ہم جھوٹ بولیں میرے ساکر نشانی ہے جھوٹ پکڑنے کی جو میں کبھی بھی نہیں بتاؤں گی ہونے لیکن جھوٹ 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 جاتا ہے اور میرے ساکر سب سے بڑا مسلاہ ہی ہے کہ مجھے کارما پر بڑا شدید بلیف ہے بہت زیادہ اور میرے ساتھ ہر دفعہ ہی ہوتا ہے کہ جب میں میں جھوٹ بولنا ہوں تو وہ ایسا اولت بہت زیادہ ہی ہے کہ سمجھ آجاتا ہے اس لئے میں نے چھوڑی دیا ہے پہلے ایک زمانے میں بولا کرتے تھے اچھا جی اروسا کو اگر کوئی کام کرنے کا دل نہ ہوتا ہو تو کیا بہانا بناتی ہے میں جی میں نے کہا نا بس یہ بہانا تو نہیں ہے میں کہہ دی نہیں کہتے ہیں اچھا بلند ہے میں شریف آدمی ہے جی اچھا میں کہتے ہیں کہ یہ میں کرتا ہوں اروسا کوئی شوو پر مکیلے بلائیں گے آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں ہم شادی کے بعد آئے تھے اور جب فراز جی تھی تو ہاں میں جھوٹ بھی بول رہا کہ بول بھی رہا ہوں تو کوئی بات نہیں ہے اللہ کرے ہمارے گرہ میں لائٹ ہی نہ ہوں آج اچھا مجھے بتائیے اونے میں ایلک سبیل دویا سیڈی پون جائیے کوئی بات نہیں ہے کیسی لڑکیوں سے جیلس ہوتی ہیں ہوتی بھی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں ہوتی بھی ہوتی ہیں ہوتی بھی نہیں ہوتی ہیں اب بات آنے ایر بھی پوچھتے ہیں ہوتی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہوتی نہیں ماشہاللہ ji is very beautiful تو لڑکیوں سے جیلس ہوتی ہے اس طرح کیوکی چیز نہیں ہیں ہاں لیکن میں اگر کسی لڑکی سے زیادہ فرانک مری آدت ہےam رہا جاتا ہوں تو وہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے لیکن دیکن سی نوز میج ماہ وی فی ہوتی ہے وی فی ہوتی ہے وی فی ہوتی ہے وی جی حقہ وج nhiều مدی ہے بپسی تکہ نے میش gemeins مثال ملے تو آپ کام کرنے کا موقع ملے تو کیا آپ اس بات کو سپورٹ کریں گے ایک چلی شی ڈزن ڈوانٹ شی ڈوانٹ شی ڈوانٹ شی ڈوانٹ مے کم ڈوانٹ ٹاویٗ تو انہوں نے مرے خال سے بہت ذب دس کیی جس میں کام کرنے کو ہمارے شادئی کی موی ہے آہ عرکی آہ بہت ہے یہ اتنی سموری بات ہے اس کے باٹےhthal. کس کا دے تھے. یا پاکی چھوٹ میں ادů انام دوں گے. اٹھا کس اور اجام ار اپنی صرف تعریف کرنی ہے. مجھے ہمیں چافتوں. ہوں کیوں کو کھانے لگا تھا. ہم چل سکر رات کرنی ہے ؟ موسیقی 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 میں تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا ہوں آپ کو یہاں سے یہ تو آپ کو پتا یہ سیمپل سی چیز ہے لیکن ایک تھوڑی سی 1, 2, 3 & 4 ایک ویسے سوانگ میرے اکثر سٹوڈنسوں سے کہتے ہیں پہلے آپ پانچ مار دے پھر بعد میں بھاری کیتے ہیں لیکن یہاں میں پہلے لنچ کروایا ہے انہوں نے پھر پانچا موسیقی سوڑے جیسے ہی ہوتا ہوں اس کے انجزی کی وجہ سے آپ کو بتاؤ میں نے اینج یعنی کی تھی آڈ سیجنے میں نے پورا سوڑا کیا سنے پیسے نکالے پیسے نکالے پیسے نکالے زمبایاں میں نے سب نے زمبایاں میں سب نے کہا یہ ہمارے کونٹریک کے ہیڈن کلاوسیں ہوتے ہیں مجھے اچھا ہوا نا میں نے پچھ پچھلے بریک سے پہلے میں نے کچھ کھا پہ لیا اچھا کیا ہے اچھا میں کہتا ہوں یہاں پر سب نے سب نے فل انرجی سے زومب آتی ہے اس میں کچھ ہے دوبا کھایا ہوا تو میں توڑی چیٹنگ کر رہی تھا بیجو پر میرے ساتھ میں نے دیکھنے تھا لیکن 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 نہیں میں نے جیت گا اینرجی ساتھ کسے کسے نمبر دیتے ہیں آپ اپنے پارٹسپنٹس کو میں تو زہر ہے میں جیت گی میں جیتی ہوں میں جیتی ہوں آپ جیتی ہے میں جیتی ہے پرسٹ کو تھیلے سندھ ساتھ میں جیت گی سیکنڈ اور تھرڈ ہاں یہ سیکنڈ اور تھرڈ میں دونوں کو اسی طرح کر لے اسی طرح کر لے اسی لیے اسی لیے میں دونوں نمبر نہیں ہوں بہتی آسم میں میں ہرگے میں آپ میں دی آپ کوئی بھی نہیں ہارا کونڈ جا رہا ہے اچھا کیا آپ لوگا نے it was really entertaining آپ دیکھ رہے دین کی اینرجی ہم روز کیا کریں گے فرس ٹائم تھا ان کے لیے بہت دیورہ پوتنگ سو مچ اپر اور اس کو واقعی انٹرٹیننگ جو ہے وہ یہ بنا رہے اسے ہی اچھا اچھا وہ سمائل بھی اتنی زیادہ جی جی exactly it was amazing اور دیکھیں ہم نے دیکھیں وہ ان کو جگایا کیسے ہے مجھے پہلے تو بیٹھ کر رہا کر صحیح پہ سبھا ہوتے میں نے پوچھیں ہوں سکتے ہیں اب ن самый اللہ علیہ وسلم کہ ریفتا ہے آپ نے اپنے آپ کو انٹرٹین بھی کر لیا اور آپ کو دیکھے جتنی لوگ انٹرٹین ہوئے وہ ایک اور بات کیا بات ہے آج بہت انجیٹک زومبا تھا ایک بات سے میرا وائنڈ اپ کرنا چاہوں گی کہ پلیز اتھینٹک لائسنس زومبا ورکرز کے پاس جائیں کیونکہ جو لائسنس نہیں ہے جو اتھینٹک نہیں ہے وہ آپ کی چکے پڑ جائیں گے پھر بل پڑ جائیں گے تو یہ اپنے ساتھ نہ کیجئے گا پلیز اور جب آپ رپورٹ کریں گے ان لائسنس والوں کو تب ہی آپ کو جو ہے فلٹر ہو کے تو لائسنس پائنیرز اور جو ہے وہ ملے گے اور لیکی ہے ہمارا دیکھیں ہر چیز جو ہے اس شو کے میں سمجھتا ہوں کرائیڈ رہ جاتا ہے اس شو کو ہر سپیشیلٹی جو ہے وہ مل رہی یہ آڈینس کو اور وہ ہمیں لائف فالو کر رہے ہیں آپ دیکھیں کال جو آتے ہیں وہ سارا کچھ اسی وجہ سے آتے ہیں بگوز دیر فالنگ اس دیلی کر رہے ہوتے ہیں تو آئے ریلی اپریشییٹ کے ہمارا یہ شو جو الحمدللہ دیکھیں سارا بورے پکستان ہم بیاری چیزیں لے کر آتے ہیں آپ میں بیاری لوگ ہم جو ہے نا فیمک ٹیمیں لے کر آتے ہیں thank you so much for being here آپ لوگ کو ہم پانی شانی پلاتے ہیں thank you موسیقی 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 so cute so cute اس سین کا مجھے بتائیں کہ شادی سے پہلے acting کرنا اپنی بے گم کی ساتھ شادی کے بات کرنا ایسا ہوئے نا پہلے پہلے ہوئے جی ہم نے شادی سے پہلے ایک project کیا تھا جیوان ساتھی اور اسی میں میں نے دیسائی کیا تھا کہ ہیسے والے پہلے جیوان ساتھی انہوں نے اگل سے حکم کیا ہے اے سیدو موسیقی ملکتا ہم مجھے گئے یہ تو نہیں سکتا اور شاہدی کے بعد پہر وہاں بہت سے لوگوں نے اپروچ کیا لیکن یہ ایک ایسا سکرپ تھا غزالا نکوین نے رکھا اور یہ سکرپ جب ہم پڑھ رہتے تو پڑھے پڑھے ہمیں اتنا مزایا کیونکہ اس میں نوک جو میں منہ تھا وہ نونی تھی اور بڑی مزے کی ایک تو ہم نے کہا کہ ہم نے یہ تو لازمی کرنا ہے اور ماشااللہ جس چینل پہ یہ آنے ایر ہوا اس چینل کے 2016 کا بیش سوپ ڈراما جو ہے وہ اسی کو عورڈ ملا بڑا مزا آیا اور شاہدی کے بعد اس طرح سے جو پہلا دن شوٹ کا تھا جیسے میں نے کہا کہ ایک کرکٹر میں بڑی تقرار تھی تو اس میں سڑک پر میری بیگم نے مجھے تھپڑ مارنا تھا اچھا وہ ریل تھپڑ رہا اور کتنے ٹیکس تھے بیگم کی موڈ پہ ڈپڑ کرتا تھا بیگم کی موڈ پہ ڈپڑ کرتا تھا میں تک سکتے تھے ایسے میں تھوڑا اوور اکٹر ہوں تو میں ہر چیز کہتا ہوں کہ ریلیسٹک لگے تو وہ فیل نہ ہو کہ فیک ہے تو میں نے بیگم کو کہا کہ آپ مار دینا ریل میں مار دینا میا جی میں نے کہا کوئی بات نہیں میں نے کہا لازمی پر پر ریل تھپڑی تھا اور میرے حال سے ایک یا دو ٹکس ایک ماسٹر ہوتا ہے کامیٹ ہوتا ہے اور تینہوں دفہ تینہوں دفہ کبول ہے تینہوں دفہ کبول ہے بہت ہوتا ہے وہ تھوڑا تینہوں دفہ تو اس کے اوپر ہم تھوڑا ایکسپریشن لے سکتے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ نہیں ایرون جا چکی ہے اور دل چکنا چور ہو چکا ہے تلے پر آپ جائیں ہم جا لے تک ہرون آپ کی دور ہے وہ تو ریل ہے تو اللہ نہ کہیں یہ سچویویشن کبھی بھی آپ کی زندگی میں ہے لیکن ایک ٹکہ تو ہم ذرا شروع کریں لفظ کتنے تیرے پیرو سے لپٹے ہوگی تُو نے جب آخری خط میرا جلایا ہوگا تُو نے جب بھول کتابوں سے نکالے ہوں گے دن والا یاد تو آیا ہوگا تیری آنکھوں تیری آنکھ اترنا بھی ضروری تھی محبت بھی ضروری تھی پچھڑنا بھی ضروری تھی ضروری تھا کہ ہم دو سواں پہ آرزو کرتے مکر بھول آنکھوں قبط بھی ضروری تھی محبت بھی ضروری تھی دھرنا بھی ضروری تھی محبت بھی ضروری تھی موسیقی موسیقی محبت کی نمازوں وہ جگا کرنے سے دلتے مگر حب یاد آتا ہے وہ باتیں تھی مہد باتیں یہ باتوں بھی باتوں میں نہ کرنا بھی ضروری تھی وہ حق بھی ضروری تھی بچھڑنا بھی ضروری تھی موسیقی موسیقی بہت خوبصورت آم نے کہا رہا ہے اور میں ہمیشہ اپنے موسیشن کو بھی ساتھ اپریشیئٹ کرتے ہوں آپ کا ساتھ بہت ضروری آپ بہت بہت ضروری بہت ہی ٹالینتز اور ماشاءاللہ مسروف ترین وزیشن ساید اسلامباد کی اور میں نے دیکھتے کہہ رہا تھا کہ وہ Benjamin sisters کے بالا بینجمن بردرز آگے ماشاءاللہ بہت چھپ لے کرتے ہیں بہت چھپ لے کرتے ہیں بہت چھپ لے کرتے ہیں کیسا تھا پھر ایکٹنگ کا مزا ہے میرا فیوریٹ سین جو تھا نا وہ آنسو گلاس میں ڈال کے پینے والا تھا اچھا یہ ملتا دوں آپ سب کو کہ اس پرفورمنس کی ڈیریکٹر یہی تھی یہ کہہ رہی تھی میں کر رہا تھا ایسا اس سے کلیکٹ کر رہا تھا زائے تو نہ ہو پھر پی لے ایسا تو بنتا ہے ہمیں ویسے بھی اپنے آنسو جو ہیں کسی کے لیے زائے نہیں کرنے چاہیے بڑے انمول ہوتے ہیں یہ اور اگر جس نے جانا ہے بچھڑنا ہے تو یہ زندگی کا ایک علمیہ ہے کہ جیسے ہم دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں بچھڑ جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں تو نہیں تو اور سہی ہاں نہیں تو اور سہی ہائے اتنی اچھی بات کرتے کرتے ہیں نا اینڈ میں نہیں نہیں اتنا خوبصورت میں نے کہاں واقعی میں بات تو سچی کر رہا ہوں کہ جس نے جانا ہے اس نے جانا ہے تو این ہی ہم کام کوئی نہیں رکھتا کچھ لوگ گڑے انمول ہوتے ہیں ریپلیسی بھی ہوتے ہیں لیکن کدرت ہے پہ ہم کدرت ہے نا تو ایک سوال میں پوچھ نہیں سکتے اناپروپریٹ ہوگی نا میں پوچھتے کبھی کسی نے دل توڑا کبھی کوئی چھوڑتے ہیں میں مونہ توڑتے ہیں کسی نے دل نہیں 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 ایسے مزاک کہہ رہا ہوں یہ تو ایسے کوئی بھی برا نہ مان جائے لیکن نہیں ایسا کچھ ہوا نہیں ہے اگر میں to be very honest میری بڑی عجیب سی عادت ہے کہ میں سچ بولتا ہوں مجھ سے جھوپ نہیں بولا جاتا اگر ایسا کبھی ہوا بھی ہے میرے ریلیشنشپس میں یا میرے زندگی کے کہانیوں میں تو مجھ سے ہی کچھ غلطیاں ہوئی میں نے ہی شاید کچھ لوگوں کے دل توڑے ہیں تو اب وہ میرا موہ توڑنے کے لیے میری ڈھونڈ رہے ہوں گے لیکن میں ملنے ہی رہا کہیں پر بھی کسی سے مزا کروں لیکن یہ کہ کچھ ہو جاتا ہے کبھی کوئی دوستی یا کوئی اس طرح کی چیز ختم ہوئی ہے جس بکیز آپ اس پروفیشن کیونکہ یہ پروفیشن آپ کی میں کہتا ہوں سول مانگتا ہے صرف آپ کا ٹائم نہیں آپ بالکل اس کے اندرے ترے انوالو ہو جاتے کہ ٹائم بالکل نہیں ملتا تو ایسے کوئی رشتے جو ختم ہو گئے ہو اس کی ویے سے کسی کو شکوا ہو آپ سے یہ موقع ہے لیکن مجھ سے اگر کسی کو بھی شکوا ہے تو کیوں ہے اگر کسی کو کوئی گلا ہے تو کیوں ہے میں اتنا شریف انسان معصوم سا لیکن پھر بھی اگر میرے سے کسی کا دل دکھاؤ تو میں معافی مانگتا ہوں اور اللہ سے بھی اور اس بندے سے بھی کیونکہ ظاہری بات ہے اللہ کے بندے معاف کریں گے تو اللہ معاف کرے گا لیکن انٹینشنلی کبھی کسی کے ساتھ کچھ غلط یا برا سوچا نہیں لیکن یہ ہے کہ انسان ہوں خلطیاں ہو جاتے ہیں ہو جاتے ہیں ماف کر دینا چاہیے چھو میں نے جیسے پہلے میں نے میں نے بھی کسی کا شکوا دل میں رکھے میں نے تمہارے بیج دیا سارے میں نے یہ کاروں پار کتا شروع کر دیا میں تو اب بلکل چھوٹی سی بریک اپ ریک کے بعد میں باپس آروں میں پس ایک بڑی مسئل کی ایک ترکی موسیقی موسیقی میرے جیسی موسیقی 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 اور میں نے اس کو لے کر چلنے آگے مستر پرفیکٹ ان کو کہہ دیا ہے تو اور کوئی اچھا option کیوں نہیں دیا آپ نے نہیں نہیں فیصل بھائی کے بارے میں جو باقی remaining option ہے وہ نہیں جاتے وہ نہیں آسکتا he's a superstar of pakistani drama industry شیالے جی اگلے میرے خال سے the most natural actor اور ان ریل بی مرین سے جب ہی ملاکات ہے تو یہ very humble person اور ایک بات اس بندے کی بہت اچھی ہے ضرف والا بندہ ہے انسکور نہیں ہے مکال یا very very handsome guy very good looking guy ان کے لیے میں کیا کہوں یا آپشن مجھلنم دو ملٹ گئی مجھلنم پو انگریز ہے مجھلنم پو انگریز ہے مجھلنم پو انگریز ہے اور پتہ جتنا یہ خوبصورت انسان ہے خوبصیرت بھی ہے میچرنم بھی بڑا اچھا انسان ہے ویری پوزیٹیو وائپس تو آئی ویلی لائک ان کے بارے میں اور ایک اور ایک 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 نام نہیں آدھا میرا نے کہا کہ مجھے بیسے اپنا بڑا حسین لگتا ہے لیکن جب بھی میں ان کے ساتھ سکرین پر آتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ حسین ہے بہت پیارے ہیں یہ اتنی خوبصورت جو ہے تو آپ نے title نہیں دیا title یا oh title ان کو دیں پہلے پھر اگلا دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک تمہارے جیسے اور ایک میرے جیسے اور مجھے دونے نہیں پسر ہا ہا نہیں نہیں ایک بہت بتاؤں میں آپ کو بتاؤں مجھے ساہر لوگی نا ہمیشہ کو ایک جو سب کو ایک شکوہ شکایت ہے کہ شارو خان کی بہت کافی ہے جو بھی ریزیملنس ہے جو بھی ہے لیکن I don't know on screen but میں نے ان کا ریڈیو شو سنے ایک دو متبہ تو میں کو بڑا ایڈمائر کرتا ہوں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس بات کو اون کرتے ہیں کہ میں آپ کا بہت بڑا فان ہوں اور مجھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید میں آپ جسے تکتا ہوں and I am inspired by you and I would like to act like you اگر یہ نہ کہتے تو ان کو واپسی میں انٹری نہ ملتی پاکستان میں I mean he had to say it I mean The most diplomatic person I have ever met The person who knows what to say, where to say, when to say تو مکلا کر جانا بڑے بڑے ہی آپ نے اس سے ملکات ہو جائے گی اگر اس ڈپلومے یہ کہتے ہیں کہ آپ بڑے سچے اور سادہ انسان ہیں تو زیادہ اچھا نہیں تھا اے 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 ڈپلومے اچھا نہیں تھا اے اے ڈپلومے اچھا نہیں تھا This is the personality of Bilal Qureshi شیشے کا گلاس جو اندر ہے وہ بہارے نظر آتا ہے بلکل پاکستانی شیشے کے گلاس جو کبھی صاف نہیں ہوتا اور یہ بات ہوئی اور یہ آج کے شو میں دوسری بات بڑی سیریس نوٹ پہ ہوئی ہے 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 بہت مزایا مجھے اس شو میں مجھے آپ جیسے لوگ بہت پسند ہیں جیتنے کلیرلی ہر بات کہہ جاتے ہیں شو کو بھی چار چاند لگا جاتے ہیں اور ہمیں بہت سارے وائرل کرنے والے کلپس بھی دے جاتے ہیں سیریس نوٹ پہ ہوئی ہے مارے دور پہ ہوئی کیا سیریس آура آپ کی یہاں اور ہی نوٹ پہ ہوئی ہے مجھے آج بھی آپ لوگ میرے سے کنیکٹیڈ ہیں ایپلیس یورپ یوکی جہاں جہاں بھی اور بڑا زبردست ہماری چینل بھی ہے Always try to entertain you and explain you that we love you and we care about you So please keep loving and keep praying for us and love you Thank you so much کیا بات ہے بھئی میں میری طرف سے بھی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و معن میں رکھے اپنا بہت خیال رکھئے گا آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی Thank you my musicians ہمارا ساتھ دینے کے لیے اور ایک آخری دفعہ آپ کو دوبارہ دینا پڑے گا اپنا بہت خیال رکھیں گے اب اس میں لقات ہوتی رہے گی تب تک کے لیے اللہ حافظ اور آج کا شو ہم راب کرتے ہیں ایک خوبصورت سے تک موسیقی 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 موسیقی